اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں محمد نمان صادق آج کی اس فیڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بینکل حبیب کے کسٹمر کس طرح بینکل حبیب کی مبائل اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے آن لائن بینک سٹیٹمنٹ اپنے مرضی کے ٹائم کی حاصل کر سکتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ ہمیں پی ڈی ایف کی شکل میں ای میل کے ذریعے دی جاتی ہے اور یہ جسٹ فر انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ہم لیگلی کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ ہم کس طرح سے جنریٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے حاصل کرتے ہیں بینکل حبیب کی مبائل اپلیکیشن کو ہم اپن کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے آتا ہے یہاں پر سٹیٹمنٹ ا floats کرنے کے لئے ہم اپنے کرنٹ اپس ایکاؤنٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس طرح ہے اسچے آكاؤن ملٹ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی انفارمیشن ہمارے سامنے اوپر ہوتی ہے ہم نے سو passar harун نوری ریویس SAMRWивает دسمبر 2020 تک سٹیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں ہم ٹائم سلٹ کر رہیں گے اور سبمیٹ کے آپشن کے اوپر کلک کر لیں گے اس کے بعد ہمیں کنفرمیشن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسی اکاؤنٹ سے آپ نے لے لی ہیں تو ہم جسٹ کنفرم کے آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایمیل کے اوپر آپ کو یہ سٹیٹمنٹ بھیج دی جائے گی اس کے ساتھ ہی ہمیں ایمیل آ رہی ہوتی ہے کہ ایک ورکنگ ڈے کے اندر آپ کو یہ پروائیڈ کی جائے گی لیکن 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر ہمیں یہ سٹیٹمنٹ مائیہ کر دی جاتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں ایمیل آ رہی ہوتی ہے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اس کے لاسٹ کے اوپر ہماری جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے پی ڈی ایف کی شکل میں ہم سمپلی اس سٹیٹمنٹ کو پی ڈی ایف کے اوپر جو ہی ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ فائلہ اور سی این آئی سی پاسورڈ کے طور پر آپ انٹر کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو سیو کرتے ہیں یا ویو کرتے ہیں تو اس طرح کچھ ہی دیر کے بعد یہ اوپن ہو جاتی ہے اب ہم اس کو اوپن کرنے کے لیے اپنا سی این آئی سی ایک پاسورڈ کے طور پر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اب جو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ اس کو جب پی ڈی ایف کے اوپن کرتے ہیں تو آپ سمپلی یہاں پہ پاسورڈ کا کہا جاتا ہے آپ نے سمپلی یہاں پہ اپنا جو شناختی کارڈ نمبر ہے ویڈاوٹ ڈیشیز آپ نے وہ یہاں پہ انٹر کرنا اور پھر اوپن کے آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہمارے سامنے یہ سٹیٹمنٹ اوپن ہو گئی ہے اور اس کو ہم پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آن لائن بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ جسٹ فار انفارمیشن ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے اس کو ہم لیگلی کئی بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں یا کئی بھی ڈاکومنٹس کی طور پر اس کو کسی بھی جگہ پہ جمع نہیں کروا سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے بنکل حبیب کی مبائل اپلیکیشن کے ذریعے اپنی مرضی کے پیریڈ کی بینک سٹیٹمنٹ حاصل کرنے کا